مسیح خداون میں پوری دنیا کی اسلامتی ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خداون یسو مسیح کی اس طرح سے ہمیں ٹھوکروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا میں ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلے سے کسی دوسرے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو دوستو پہلے حوالہ پڑھتے ہیں مقدس مطی کی انجیل اس کا اٹھارا باپ اس کی چھے سے دس آئیت میں یہ حوالہ ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پارٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائیں ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوڑتوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسمان پر ان کے فرشتے میرے اسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے اس پاک کلام میں سے جو مقدس مطی کے انجیر اس کا اٹھارا باپ اور اس کی چھے سے دس آیت میں سنا ہے کہ خود ہم ان کے سمسی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا اگر کسی چھوٹے گوٹ ہو کر کا باعث بنتا ہے تو وہ چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے بہت بڑا ایک عصہ ہوتا ہے وہ اس آدمی کے گلے میں ڈال کر اسے اس مندر کی گہرائی میں ڈبو دیا جائے تو خود ہم ان کے سمسی دنیا پر افسوس بھی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلے سے وہ ٹھوکر لگتی ہے جس طرح درہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ خود ہم ان کے سمسی کا جو بارویں شگر تھا جس کا نام یہودہ سکریوتی تھا اس کی وسیلے سے بھی ٹھوکر لگی کیونکہ اس نے یہودیوں سے پیسے لے کر چاندی کے تیس مسکال لے کر اس نے خدا ان کے سمسی کا جو سودہ تھا وہ کر دیا اس نے خدا ان کے سمسی کو پکڑوا دیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ابن آدم کو مسلوب کریں انہیں سلیب دیں اسی طرح خدا ان کے سمسی ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ ہو یا بائیں ہاتھ ہو یا ہمارا دائیں پاؤں کسی بدی کے لئے اٹھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے سے علاق کر دیں کیونکہ اسی دائیں ہاتھ سے اور دائیں پاؤں سے ہمارے قدم جو ہے وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو خدا ان کے سمسی کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے خدا کی بائش میں ٹھنڈا ہو کر داخل ہونا بہتر ہے بجائے کہ اس کے دونوں ہاتھ سلامت رہے ہیں اور آؤں بھی سلامت ہو اور وہ جہنم میں ڈالا جائیں اس طرح خدا ان کے سمسی ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آنکھ ٹھوکر کھلاتی ہے تو دو سو آنکھ اس طرح سے ٹھوکر کھلاتی ہے کہ پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ان کے سمسی کہتے ہیں کہ پہلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نے کسی عورت پر بری نگاہ سے نظر ہی ڈالی تو اپنے دل میں زنا کر لیا تو ہم چلتے پھرتے اپنی روز مرہ کی زندگی میں مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سرسری دیکھتے ہیں لیکن جب ہم بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ خدا ان کے سمسی کہتے ہیں کہ یہ اپنے دل میں ہم نے زنا کر لیا تو آنکھ اگر ٹھوکر کا باعث بنتی ہے تو اسے بھی اپنے سعلق کر دیں کانہ ہو کر خدا کی باشرے میں داخلانہ اس سے بہتر ہے کہ انسان دونوں آنکھیں رکھتا ہوا آدھشت جہنم میں ڈالا جائیں تو خدا انسان سے یہ بھی کہہ دیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی چھوٹے ہیں ان کو اتنا چیز یا کم مانا جانا جائیں کیونکہ خدا نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو خدا انسان سے جو پیغام ہے وہ یہ ہی ہے کہ اپنے مسائے سے اپنے ممارکوں بت کرو جس طرح آپ اپنے آپ سے پیار کرتے جس طرح اپنے مسائے سے بھی اس کو کسی قسم کی کوئی پریشن ہی نہ ہو آپ کسی کے لئے مسئیبت کا باعث نہ بنے بلکہ لوگوں کے لئے خوشی کا باعث بنے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں اور ضروری نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں کیونکہ مسیحت میں مسیح انسان کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ سختی ہیں کیونکہ وہ جب سچ بولے گا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے کیونکہ جب وہ مسیح خدا اندیس و مسیح کے بتائے ہوئے کام کرے گا جسے دنیا پسند نہیں کرتی تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو کیونکہ خدا اندیس و مسیح نے کہا ہے کہ رحم کرو کیونکہ ہمارا خدا اند خدا جو ہے وہ قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتے ہیں وہ کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا تو کلام مقدس میں ہم یہ شب انصرا کے قطع میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا چاہتا تھا کہ انسان کسرت کی زندگی جیئے اور خدا نے برکت دی اس کو انسان کو لیکن یہ انسان جب ہم انسان جو ہیں وہ خدا کی حکم ادولی کرتے ہیں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو پیارے دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اپنی روٹین کی زندگی میں تبدیلی لائیں اگر ہم سست ہیں تو ہم چاہیے کہ ہم تیز ہو جائیں اور خدا اند کی بندگی کریں خدا اند کے نام کی برستش کریں خدا اند کو مبارک ہیں جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے صبح اٹھیں خدا اند کا نام لیں خدا اند کو مبارک ہیں اپنی زندگی کے لئے خدا اند نے جو زندگی میں آپ کو برکات دی ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھرانوں کے لئے اپنے مال کے لئے اور سب کے لئے خدا کا شکر ادا کریں آنکھوں کے لئے ہاتھوں کے لئے اور یہ سمجھیں کہ خدا نے اگر آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ ان چیروں کو ترستے ہیں جن چیروں میں خدا نے آپ کو مکمل کیا تو ان چیروں کا خدا کے لئے استعمال کریں اگر آپ کے ہاتھ ہے خدا نے آپ کو دونوں ہاتھ دی ہیں تو وہ کسی کی مدد کے لئے اٹھنے چاہیے نہ کہ کسی کو مارنے کے لئے اگر آپ کی آنکھیں خدا نے دی ہیں تو وہ خدا کی قدرت دیکھنے کے لئے ہونے چاہیے نہ کہ بدی کرنے کے لئے اسی طرح آپ کے قدم بھی جائے وہ نیکی کے کاموں کے لئے اٹھنے چاہیے نہ کہ بدی کے کاموں کے طرح کیونکہ شرارت میں خوش رہتے ہیں لیکن جو صادق ہے وہ خدا کی عبارت میں ہے خدا کے پرستش میں خوش رہتے ہیں تو اگر آپ خدا سے دوستی کریں گے خدا سے رابطے میں رہیں گے تو خدا بھی آپ سے رابطے میں رہے گے جب آپ کوئی بھی دعا مانگے گا تو خدا فوراں سن لے گا ہم کیا کرتے ہیں ہمیں زندگی ہمیں خدا کو پلکہ ٹائم میں دیتے ہیں اور جب کبھی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہم خدا کوئی آتی ہے لیکن ہماری سنی نہیں جاتی ہے کیوں نہیں سنی جاتی ہے اس لئے کیونکہ ہم خدا سے رابطہ ہمارا نہیں ہے جب ہم خدا سے مستقل رابطہ رکھیں گے تو خدا ہماری دعا ضرور سنے گے کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کیونکہ ہمارے دعا ضرور سنے گے خدا ہمارے دعا ضرور سنے گے کوئی آتی ہے